ہلو دوستو کیسے ہو تو دوستو آج کیسے ویڈیو میں جانیں گے کسی بھی وائی فائی کو آپ کیسے کنیکٹڈ کر سکتے ہیں اپنے فون میں اگر آپ کے پاس اس کا پاسورڈ نہیں ہے پھر بھی آپ کیسے کنیکٹڈ کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے تو دوستو آپ کو کیا کر لینا ہوگا آپ کے موبائل میں مان لیجیے کوئی بھی آپ کے فرینڈ کے یا پھر آپ کے دوست کے کسی بھی قریبے کے فون میں اگر وائی فائی کنیکٹڈ ہے تو اس کا پاسورڈ کیسے پتا کریں گے وہ دینے کے لیے تیار ہے کہ وائی فائی یوز کرنے کے لیے تم لے سکتے ہو لیکن میرے پاس اس کا پاسورڈ نہیں ہے تو آپ کیسے نکالو گے اس کے فون سے پاسورڈ تم آپ کو بتا دیتا ہوں تو مان لیجیے دوستو میں ایک وائی فائی ہے مان لیجیے یہ وائی فائی ہے میرا مان لیجیے چلاتا نہیں کیونکہ اس میں سلام موبائل میں اتنا نیٹ آتا ہے کہ وہ ہی نہیں قتم ہوتا دوستو تو آپ کو کیا کر لینا ہے اس جمال لیجیے آپ کے فرینڈ کا فون ہے یہ اس کے بعد یہ جو وائی فائی آ رہا ہے اس کو آپ کا پاسورڈ نکالنا تو آپ کیا کریں گے آپ اسی پر کر دیں گے ٹچ یعنی وائی فائی کے اوپر ہی ٹچ کرنا آپ کو وائی فائی پہ جیسے ہی ٹچ کریں گے اوپر لکھا ہوا آ رہا ہے یہ سیر وائی فائی نیٹورک تو یہاں پہ آپ کو ایک بارکوڈ دکھائی دے گا دوستو آپ کو کیا کر لینا ہے یہ بارکوڈ کو اپنے فون میں یعنی آپ کو چاہیے وائی فائی تو اپنے فون میں یہ وائی فائی کو سکین کر لینا ہے ٹھیک ہے سکینر آج کل ہر فون میں آتا ہے اگر نہیں بھی ہوگا تو آپ ڈاؤنلوڈ بھی کر سکتے ہیں سکین کرنے کے بعد کنیکٹڈ کا اپسن آئے گا جیسے آپ سکین کر کے کنیکٹڈ کریں گے ترنت وائی فائی کنیکٹ ہو جائے گا آپ کے فون میں یعنی پاسورڈ کی اس میں کوئی ضرورت نہیں ہے آپ اس بارکوڈ کے ذریعے سے آپ کنیکٹڈ کر سکتے ہیں تو چھوٹی چی انفرمیشن تھی ایک بھائی نے کومیٹ کیا تھا کہ بھائی پاسورڈ کیسے نکالے بھائی بھی اس سے جنرلین تو نہیں نکلے گا پہلے نکلتا تھا لیکن ابھی نہیں نکلے گا اور یہ جو سوفٹویر آتے ہیں ایسے نکالے وہ ایسے نکالے وہ سب فیک ہے اسی طریقے سے آپ نکال سکتے ہیں اگر کسی ایک پاس پاسورڈ آلڈی ہے اگر بلکل ہی نہیں ہے وہ بھی مانگ رہا آپ بھی مانگ رہے تو ایسے تو جس کا وائی فائی ہے اسی سے مانگنا پڑے گا تو ویڈیو کیسے لگا دوستو ویڈیو اچھا لگا تو پلیس ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اگر آپ ہماری یوٹیوب چینل پہ پہلی بار آئے ہیں تو یوٹیوب چینل کو کلی جیگا سسکرائب تو تھینکی دوستو ویڈیو دیکھنے کے لیے اپنا خیال رکھیں شکریہ